جہاں تک آپ کے روزے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھیں پہلی اذان سہری کے وقت ہوا کرتی تھی اور دوسری اذان جب سہری کا وقت ختم ہو کر فجر صادق شلو ہوتی تھی تب دی جاتی تھی پہلی اذان بلال حوشی رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا اِنَّا بِلَالًا يُؤَذِّنُوا بِلَيْلِ فَقُلُوا وَشْرَفُوا حَتَّى يُؤَذِّنَا ابْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں بلال جب رات میں اذان دیں تو تم سب کھاؤ اور پیو تو بلال حوشی رضی اللہ عنہ کی اذان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ تحجد پڑھ رہے انہیں معلوم ہو جائے کہ سہری کا وقت ہو چکا ہے فجر کا وقت قریب آ چکا ہے وہ اپنی تحجد ختم کریں اور جلدی سہری کرنے کیلئے بیٹھ جائیں اور جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا فجرِ صادق طلوع ہوتی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور ان کی اذان کا مطلب یہ ہوتا کہ سہری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے